سابق ممبر پنجاب اسمبلی شہدری ادنان کی نماز جنازہ راول پنڈی میں ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ وقلہ اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کی شہدری ادنان کو بارہ فروری کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا مقتول شہدری ادنان حالیہ عام انتخابات میں انہیں ستاون اور پی پی انہیں سے آزاد حیثیت میں الیکشنل لڑے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے شہدری ادنان بارہ فروری کی شام اپنے گھر سے زمین کے معاملات سے متعبی سوسائیٹی گئے تھے گھر واپسی پر پولیس لائن ہیڈکوارٹر کے سامنے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں شہدری ادنان موقع پر جام بھگ جبکہ ان کا ڈرائیور زخمی ہوا تھانا سیول لائن پولیس نے شہدری ادنان کے قتل کا مقدمہ ان کے بہنوئی کی مدعیت میں درش کر لیا ہے مقدمے میں مسلم لیگ نون کے سینر راہنما سینیٹر شہدری تنویر خان ان کے دو بیٹوں شہدری دانیال، شہدری اسامہ اور شہدری تنویر کے بھائی شہدری چنگیز کو نامزد کیا گیا ہے